یہ معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے بعد جہالت اور شیطان کے بہکاوے کے باعث دین حق سے پھر گئے میں تمہاری جانب اہل مدینہ کا لشکر بیج رہا ہوں میں نے اس لشکر سے وعدہ لیا ہے کہ جب تک وہ تمہیں اسلام کی دعوت نہ دیں اور تم تک اسلام کا پیغام نہ پہنچا دیں تب تک تم سے جنگ نہ کریں تم میں سے جو شخص دعوت قبول کر لے گا اور اسلام کا اقرار کر کے تمام جہلانہ اور مخالفانہ سرگرمیوں سے باز رہے گا اور نیک کام کرے گا اس کی جان بخش دی جائے گی لیکن تم میں سے اگر کسی شخص نے اسلام کا انکار کیا اور زمین پر فساد مچانے کی کوشش کی تو اس سے ہر صورت جنگ کی جائے گی اللہ کی تقدیر ہر صورت اس پر نافذ ہو کر رہے گی اس طرح کے لوگوں کو آگ میں جلایا جائے گا اور برے طریقے سے قتل کیا جائے گا ان کی عورتوں اور بچوں کو ہمیشہ کے لیے قیدی بنا لیا جائے گا ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے اور اسلام قبول کرنے کے علاوہ کوئی بات سنی ہی نہیں جائے گی میری ان تمام باتوں کو سننے کے بعد جو شخص ایمان لے آئے گا تو یہ ایمان اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ بہتر ہوگا لیکن جو شخص اس کے باوجود ارتداد پر قائم رہا وہ اللہ کو ہرگز آجز نہیں کر سکے گا میں نے اپنے قاسد کو حکم دیا ہے کہ وہ یہ حد مجمع عام میں انچی آواز کے ساتھ سنائے اور اسلام کی لانے کی علامت صرف ازان ہوگی یہ حضرت ابو بکر صدیق کے ان خطوط کا عکس ہے جو انہوں نے اپنے قاسدوں کے ذریعے عرب کے گوشے گوشے تک پہنچائے ان خطوط میں قرآن پاک کی آیات بھی شامل تھی حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان جنگ کرنے کے بجائے خطوط کیوں لکھے ان کی حکمت امنی کیا تھی جو شخص منکرین زکاة اور رومیوں کے مقابلہ کرنے کے لیے اس قدر سخت ہو گئے کہ اپنے مشیروں کو بھی ڈانٹ پلا دی آخر وہ شخص دین سے پھرنے والوں کو خطوط کے ذریعے آخری موقع کیوں دے رہے تھے جبکہ ان کا گناہ منکرین زکاة سے زیادہ بڑا گناہ ہے ہم منکرین زکاة کو کافر نہیں کہہ سکتے وہ مسلمان ہی تھے لیکن خلیفہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کر رہے تھے جبکہ مرتدین تو اسلام سے ہی پھر گئے تھے دوستو السلام علیکم دی ورلڈ آف ہسٹری چینل کی طرف سے علی عمران کا آپ سب کو سلام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ہسٹری آف راشدون کلیفٹ کے نام سے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے آج سیریز کا نوہ اپیسوڈ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مرتدین اور ارتداد اسلام کرنے والوں کے خلاف سیاست اور حکمت عملی بتائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بلا وجہ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے ان کی حد درجہ کوشش تھی کہ اگر جنگ ہو تو اس میں کم سے کم لوگوں کو قتل کیا جائے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ مرتدین کے ساتھ شامل ہوئے تھے ان میں سب بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو ایک ڈر کی وجہ سے مرتدین کے ساتھ شامل ہو گئے کہ کہیں مرتدین انہیں قتل نہ کر دیں اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سنبھالی تو انہوں نے رومیوں اور منکرین زکاة کے خلاف جنگ پر توجہ مرکوز کی اس لیے ان لوگوں کو یہ بھی لگا کہ شاید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرب کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور جب تک ان لوگوں کو مسلمانوں کی طرف سے مدد کی یقین دھیانی نہ ہو جاتی وہ مرتدین کے علاقے میں رہتے ہوئے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے اس لیے یہ ان مسلمانوں کے لیے ایک موقع تھا کہ وہ اپنے آپ کو ان مرتدین سے الگ کر لیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خطوط میں جن آیات کا ذکر تھا اس کا ترجمہ یہ ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی سورہ الزمر آیت تیس اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے اگر یہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں گھر جاؤگے پھر جائے گا وہ خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اور خدا شکر گزاروں کو عجر سے نوازے گا سورہ عالم ران آیت ایک سو چوالیس اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو بقائے دعام نہیں بکشا اگر تم وفات پا جاؤگے تو کیا یہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے سورہ الانبیاء آیت چونتیس لشکروں کی روانگی سے قبل حضرت ابو بکر صدیق نے سفارتکاری کے ذریعے مرتدین کو ایک آخری موقع دیا کہ وہ دوبارہ سے اسلام میں داہل ہو جائیں اور اپنی غلطیوں کا اقرار کریں اور امن کے ساتھ عرب میں رہیں ان حطوط میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی گئی اس کے بعد قرآنی آیات کا ذکر کیا گیا پھر عزتِ ماب سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی اس کے بعد خلیفت الرسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے سخت الفاظ کا بھی استعمال کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اس سیاست کا ہرگز یہ مقصد نہ تھا کہ پہلے تو مرتدین کو بحلاب پسلا کر اپنی طرف لائے جائے لیکن اگر اس پر بھی وہ باز نہیں آتے تو پھر ان سے سفارتکاری کے ذریعے مسالحت کی جائے یا کوئی اور رستہ اختیار کیا جائے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس اپنے خطوط کے ایک ایک لفظ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ تحریر کروایا جو دھمکیاں انہوں نے اپنے خطوط کے اندر مرتدین کے لیے استعمال کی یہ سب دھمکیاں نہیں تھی اس پر عمل کرنے کا وہ قوی ارادہ کر چکے تھے کہ مرتدین کے ساتھ ہر حال میں جنگ ہوگی امان صرف انہیں حاصل ہوگی جو اسلام دوبارہ قبول کر لیں لشکر کے سپہ سلاروں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اے خلیفت الرسول اللہ اگر کوئی شخص مرنے کے خوف سے اسلام قبول کر لے لیکن ہمیں یہ بظاہری طور پر نظر آئے کہ اس نے اسلام در سے قبول کیا ہے تب ہم کیا کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ آج کے منافق فرقہ پرور فسادی اور فرقہ واریت کے پھیلانے والے ملہ حضرات کے لیے بھی ایک نصیحت ہے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اس بات کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے مجھے مسلمانوں کا خلیفت الرسول اللہ ہوتے ہوئے صرف اس بات کا حق حاصل ہے کہ میں ظاہر کو دیکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کروں اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہے اس کے دل میں کچھ بھی ہو تم اسے کسی بھی قسم کی عذیت نہیں پہنچاؤ گے اگر تم نے اسے مغالتے میں قتل کر دیا اور وہ ویسا نہ ہوا تو روزہ محشر جہنم اور خدا کا عطاب تمہارا مقدر ہوگا اب سوال یہ ہے کہ ان خطوط کا لوگوں پر کیا اثر ہوا کیا یہ سیاست کامیاب ہوئی تھی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خطوط سن کر بہت سے مرتدین جو کہ مسلمانوں کی فتوحات دیکھ چکے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کے مقابلے پر آنے سے انکار کر دیا اس سے ناصر نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی حمایت کم ہو گئی بلکہ یہ اس حد تک کم ہو گئی کہ کذابوں کے ساتھ لوگوں کی تدات نفت سے بھی کم ہو گئی اور یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا جس میں وہ اپنی سیاست کے ذریعے مکمل طور پر کامیاب ہو گئے اس لیے جب مسلمان مرتدین کی بستیوں کے قریب پہنچ کر ازان دیتے اور اس کے جواب میں بستی کی جانب سے بھی ازان کی آواز آتی تو مسلمان اس سے کچھ تارز نہ کرتے لیکن اگر ازان کی آواز نہ آتی تو ایک بار پھر اتمام میں حجت کرنے کے لیے انہیں دعوت اسلام دیتے بعد میں ان سے جنگ شروع کر دیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ایک تھنڈے مزاج کا شخص جس میں رحم دلی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے سمجھا جاتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ بہت کم جلال میں آتے تھے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا خاصا عمل دخل تھا اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت سنت رسول سے کامیت کی حد تک منور تھی اور یہی وہ وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح انتہائی رحم دل تھے سے لوگ اس بات پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت کی پہچان ہی نرم دل انسان کیسی تھی زکاة اور مرتدین اسلام کے خلاف اس قدر سخت رویہ کیسے اختیار کر لیا لیکن اس حوالے سے تاجب کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کو جو امان کامل اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا اس امان کی وجہ سے انہیں ان معاملات میں برتنے کا خیال کبھی نہیں آیا یہ بالکل درست بات ہے کہ نرم دل لوگ سختی اور تنگ مزاجی کو پسند نہیں کرتے لیکن اگر کوئی ان کے اقائد پر انگلی اتھائے یا ان کے اقائد اور امان کو نقصان پنچانے کی کوشش کرے تو پھر ان کی سختی کی انتہا سخت مزاج رکھنے والوں کی سختی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر نرمی اور سختی کا جو مادہ رکھا ہے اس میں میانہ روی ہونی چاہیے بعض اوقات جب چیزیں حدود سے باہر ہو جاتی ہیں تو اس کا رد عمل بھی حدود سے باہر جا کر دیا جاتا ہے بعض لوگ اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ اس بات پر سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ کبھی نرمی سے بھی بات کر سکتے ہیں یا کسی کے ساتھ نرمی برد سکتے ہیں اس بحث کا مقصد صرف یہ بتانا تھا جب بات امان اور دین کی ہو تب نرمی سے کام نہیں لیا جا سکتا بلکہ مسلمان کو اپنے امان کی حفاظت کے لیے جس قدر سخت ہونا پڑے اسے ہو جانا چاہیے لیکن خدود سے آگے جانا بھی جائز نہیں نہیں تو شمار ظالموں میں ہوگا دین سے لڑی جانے والی جنگوں کا شمار اسلام کے لیے فیصلہ کن جنگوں کی حیثیت سے ہوتا ہے اگر ان جنگوں میں مسلمان کامیاب نہ ہو پاتے اور شکست کھا جاتے تو تھوڑے ہی عرصے میں عرب دوبارہ جاہلیت کی لپیٹ میں چلا جاتا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس پاک مقصد کے لیے اس دنیا میں بیجا تھا مقصد ناکام ہو جاتا اور ایسا کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو آخرت تک کے لیے زندہ مذہب قرار دے دیا ہے یعنی کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہوگا جو آخرت تک زندہ رہے گا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو چنا انہوں نے بڑی جوان مردی کے ساتھ تمام دشمنانے اسلام کا مقابلہ کیا اور ان میں سے اکثریت کو دوبارہ اسلام میں داخل کر لیا تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اس لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے اگاہ کریں درود و سلام ہو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے اہلِ بیعت اور آل پر آپ کی ازواج پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا نگے بان اللہ حافظ